بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اسلامی سلوشن چینل کی جانب سے اسلام علیکم ان صاحب کو کون نہیں جانتا جی ہاں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان اور جہاں جہاں اردو اور ہندی بولی اور سمجھی جاتی ہے ان صاحب کے فینز موجود ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں بولی وڈ کے بیتاج بادشاہ امیتا بچن کی شاید ہی بولی وڈ میں آج تک امیتا بچن جیسی شہرت کسی اور ایکٹر کو حاصل ہوئی ہو یا اتنا سراحہ کسی اور کو گیا ہو اس وڈیو میں آپ کو امیتا بچن کے قرآن مجید کے ساتھ تعلق کے بارے میں بتائیں گے بھارتی صحافی اور بھارت بھر کی عوام ہی نہیں بلکہ پاکستان میں بسنے والے کروڑوں مسلمان انڈیا میں بسنے والے کروڑوں مسلمان اور بنگلہ دیش میں بسنے والے کروڑوں مسلمان اس وقت حق کے بکے رہ گئے جب امیتا بچن نے ایک پریس کانفرنس کے دوران قرآن مجید کی تلاوت شروع کی امیتا بچن کی شخصیت کا اگر اہاتہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ امیتا بچن بالٹھاکرے کے انتہائی قریبی دوست بھی رہے ہیں بالٹھاکرے کا تعارف بھی آگے چل کے آپ کو کروائیں گے اور بتائیں گے کہ امیتا بچن کے دل تک قرآن کیسے پہنچا اور قرآن نے کیسے ان کی زندگی کو بدلا اور کب اور کیسے کہاں کہاں پر انہوں نے قرآن مجید کو کوٹ کیا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا حال بھی آپ کو بتائیں گے ان کی نیوز کانفرنسز کا حال بھی آپ کو بتائیں گے اور ان کی اس بات کی تفصیل بھی بتائیں گے جب انہوں نے کہا کہ میں سکون حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھتا ہوں اس سے پہلے آگے بڑھیں اسلامی سلیوشن چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں تو جی ہاں ہم بات کر رہے تھے امیتا بچن کے قرآن مجید کے ساتھ تعلق کی خواتین وزرات ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تو خوار ہوا تاریخ قرآن ہو کر قرآن مجید کا پڑھنا اس کا فہم حاصل کرنا اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اس سے مدد حاصل کرنا ہی ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ نے اس وعدے کے ساتھ بھیجی تھی کہ اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہ ہو سکے گی تاکہ قیامت تک آنے والے انسان اس سے فائدہ سمیڑتے رہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے یعنی جیسے ویران گھر خیر و برکت اور رہنے والوں سے خالی ہوتا ہے ایسے ہی اس شخص کا دل خیر و برکت اور روحانیت سے خالی ہوتا ہے جسے قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ یاد نہ ہو اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کا ایک کچھ نہ کچھ حصہ ہر مسلمان کو لازمان یاد ہونا چاہیے تاکہ وہ اس وعید سے محفوظ رہ سکے خواتین وزرات بات کر رہے تھے امیتہ بچن کی تو ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں امیتہ بچن کی 6 دسمبر 2014 کو ہونے والی اس ٹویٹ سے جب 6 دسمبر 2014 کو امیتہ بچن نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں اور اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے سال کے آخری دو ہندسوں کو 114 میں سے مائنس کرے گا تو جو ڈیجٹ جو ہندسے اس کے پاس آئیں گے وہ کل اس کی اپنی عمر ہوگی امیتہ بچن نے نہ صرف ایسا کہا بلکہ کر کے بھی دکھایا انہوں نے 114 میں سے جب 42 کو مائنس کیا تو باقی جو جواب بچا وہ بہتر تھا اور امیتہ بچن نے تفصیل بتائی کہ میری موجودہ عمر بہتر سال ہی ہے آپ حضرات بھی اپنی عمر کے ساتھ یہ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ امیتہ بچن ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران بیمار ہو گئے اور اس بیماری کا وقت گزرنے کے بعد جب انہوں نے اپنا ٹوٹر اکاؤنٹ واپس سنبھالا تو انہوں نے پے در پے قرآن مجید کی مختلف صورتیں اور مختلف آیات ٹویٹ کرنا شروع کر دی جس سے سب کو معلوم ہوا کہ امیتہ بچن غالباً آج کل قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں امیتہ بچن نے اس راز کو ایک پریس کانفرنس میں اس وقت کھول دیا جب انہوں نے بتایا کہ میں قرآن مجید کا مطالعہ سکون حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں خواتینوں حضرات اس کے ساتھ ساتھ امیتہ بچن کو ان کے مشہور زمانہ انڈین ٹی وی شو یعنی کون بنے گا کروڑ پتی کی ایک اپیسوڈ میں ایک مسلمان نے قرآن مجید گفت کیا امیتہ بچن نے نہ صرف وہ تحفہ قبول کیا بلکہ تحفہ دینے والے مسلمان کے ساتھ وہیں پر اس شو پر آن ائر یہ وعدہ کیا کہ وہ قرآن مجید کو ضرور پڑھیں گے ان کے اس بیان کے بعد چند انتہا پسند ہندووں اور گروہوں کی جانب سے ان کے اوپر بے پناہ تنقید بھی کی گئی لیکن انہوں نے اس تنقید کی زیادہ پرواح نہیں کی ان کا قد ان کا درحقیقت ان کا فلمی قد اور ان کی شہرت اس قدر زیادہ ہے کہ لوگ ان پر تنقید کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں اور اگر وہ چھوٹا سا بھی کوئی فیل کر لیں تو لوگ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے قرآن کے ساتھ تعلق کو دیکھ کر بہت سارے ہندووں نے بھی ان کی ٹویٹس کے ریپلائز میں یہ کہا کہ ہم بھی قرآن پڑھیں گے ہم ایک مرتبہ پڑھ کر تو دیکھیں گے کہ آخر اس کتاب میں کیا ہے خواتین حضرات قرآن کی تاثیر ہی ایسی ہے کہ جب بھی کوئی انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس سے اثر لیتا ہے اسی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام کفار کو یہ چیلنج کیا تھا جو کہتے تھے کہ یہ کتاب اللہ کی بھیجی ہوئی نہیں ہے اللہ نے قرآن میں ایسے لوگوں کو چیلنج کیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے تو تم اس جیسی کوئی اور کتاب کیوں نہیں لکھ لیتے تمہیں یہ چیلنج ہے کہ تم اس جیسی کتاب ہی کیا تم اس جیسی صرف ایک آیت ہی لکھ لاؤ جاؤ اپنے تمام ہواریوں اپنے مددگاروں کو اکٹھا کرو اور قرآن جیسی کوئی ایک آیت ہی لکھ کے لیاؤ یقیناً تم ایسا نہیں کر پاؤگے قرآن مجید کی آیات کا مفہوم آپ کو بیان کیا گیا ہے محترم خواتین حضرات اب آپ کو بتائیں گے بال تھاکرے اور امیتہ بچن کے آپسی تعلق کی آپ نے آر ایس ایس اور بجرنگ دل کا نام تو سنا ہی ہوگا ان تنظیمات کو ہندوستان میں ہندو انتہا پسندی کا بیتاج بادشاہ تصور کیا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ ہندوستان میں یہ جتنا بھی انریسٹ ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی نفرت پروان چڑھائی جا رہی ہے اور ہندوستان کو ایک سیکلر سے ہندو دیش بنانے اور اس کے دستور کو سیکلر سے ہندو دستور بنانے کی جو جدو جہد ہے وہ اس وقت بی جے پی اور آر ایس ایس کر رہے ہیں گائے کو زبا کرنے پر جتنے دنگے اور فساد ہوتے ہیں گجرات میں جتنوں کو قتل کیا جاتا ہے بابری مسجد پر جتنے چڑھائی کرتے ہیں ان کا تعلق یا تو آر ایس ایس اور بجرنگ دل جیسے انتہا پسند گروہ یا ان کے سیاستی ونگ بی جے پی سے ہوتا ہے بال تھاکرے اس شخص کا نام ہے جو کہ بجرنگ دل کا سربراہ رہا ہے اور انتہا پسند ہندو تصور ہوتا ہے بہت سارے کیسز کے ساتھ ہی اس کی بمبئی میں وفات ہوئی امیتہ بچن سمیت بڑے بڑے لوگوں نے اس کی آخری رسومات کے اندر شرکت کی امیتہ بچن کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ بال تھاکرے کا انتہائی قریب بھی دوست بھی تھا لیکن اس سب کے باوجود امیتہ بچن کا قرآن سے قریب ہونا قرآن کو نہ صرف پڑھنا بلکہ سوشل میڈیا پر آن کرنا اور پریس کانفرنسز اور ٹی وی شوز میں قرآن کے بارے میں مصبت بات کرنا اور حوالے کے طور پر اس کو پیش کرنا ایک تھنڈی ہوا کا جھونکہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے اور اس سمیت جتنے بھی لوگ قرآن سے دور ہیں ان تمام لوگوں کو قرآن کے قریب کرنے کا وسیلہ بنائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے گا اس کو دس نیکیوں کے برابر ایک نیکی ملے گی خیال رہے کہ علم ایک لفظ نہیں ہے بلکہ علیف لام اور میم تین حروف ہیں لہٰذا فقط اتنا پڑھنے سے تیس نیکیاں ملیں گی خیال رہے کہ علم متشابہات میں سے ہے جس کے معنی ہم تو کیا جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جانتے مگر اس کے پڑھنے پر ثواب ہیں اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کو اگر سمجھے بغیر بھی پڑھا جائے یعنی اس کی تلاوت کی جائے تو اس کا عجر و ثواب بھی ملتا ہے لیکن سب سے افضل یہ ہے پڑھنا قرآن کو سمجھ کر چاہیے اور سب سے افضل عمل بھی یہ ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی پڑھئے تاکہ آپ کو معلوم تو ہو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں کوئی ایسی دنیاوی کتاب ہم نہیں پڑھتے جس کی ہمیں سمجھ نہ ہو تو یہی رویہ اور یہی اسلوب قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے اس کے لئے آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں خواتین حضرات اس ویڈیو میں فیلحال یہی معلومات بہم پہنچانا آپ تک مقصود تھا ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اللہ حافظ